کیا کسی بھی مسلمان کو تقلید کے بغیر کو اجارہ نہیں ہے؟ جواب مجھتہید کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھتہید کے لئے تقلید جائز نہیں ہے جواب جو مجھتہید ہے اس کے لئے تقلید نہیں ہے بلکہ مجھتہید دوسرے مجھتہید کی تقلید نہیں کرتا ہے اس کے لئے تقلید جائز ہی نہیں ہے یہ تخلیق عوام کے لئے ان لوگوں کے لئے ہے جو دین کا پورا علم نہیں رکھتے تخلیق صرف ان کے لئے اور قرآن قریم سے ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد جو صحابہ کے اخوال ہیں ان اخوال سے تخلیق ثابت ہے قرآن نے کہا ہے اگر آپ دین کی بات نہیں جانتے تو آپ کے ذکر سے دین جاننے والوں سے پوچھو یہ دین جاننے والوں سے پوچھتا یہی تو تخلیق ہے اور شہابے کرام ہر شہابی قرآن و حدیث کا یقصائی میں نہیں رکھتا اور آپ حدیث کی تخلیق پوچھئے شہابہ ایک شہابہ دوسرے شہابہ سے مصائد پوچھتے اور اس پر عمل کرتے یہی تو تخلیق ہے تو تخلیق دین نہ جاننے والوں کے لئے ہے تخلیق عوام کے لئے ہے مجھ دہے دین کے لئے تخلیق نہیں ہے ان کے لئے تو ایک دین مصائد ہو دوسرے مصائد کی تخلیق جائے دین ہے اور میرے بھائیو افلی دنیل سمجھو جو نیا میں کسی ماملے میں تخلیق یعنی پیچھے چلنا پیچھے چلنا پیچھے چلنا پیچھے چلنا ہر ہر ماملے میں تخلیق لابتہ من ہوئے نیسیس ہریے لازمی اور ضروری ہے جتنے آہنگر لہار ہیں لہاری کا بن کہاں سے اپنے بھاؤں سے سکھے ہو رہے ہیں جتنے ضرور ہیں سنار ہیں وہ سناڑکا جو کام کرتے ہیں کہاں سے وہاں اپنے بھاؤں سے سکھے ہو رہے ہیں آج جو تیکنیکل انجینئر ہیں سائنسٹان ہیں وہ کہاں سے وہاں اپنے بھاؤں سے پھو کر انہوں نے جو بتایا اس میں کھیں ازاپے کچھے ہیں باकہ پیچھے سے جو آجا آ رہا ہے آج جتنے دنیا میں بڑھے ہی ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے بڑھوں سے سکھے ہو رہے ہیں اسی طریقے پر کام کرتے ہیں یہی تو تکلید ہے اور بچہ جب خواہ ہو کر چلنے لگتا ہے تو باپ کی انگلی پکھے بگر نہیں چل سکتا ہے اس کو باپ کی انگلی پکھر کرے ہی چلنا ہے لہذا میرے بھائیوں نت سے تکلید اس کے لیے تکلید مانتا ہی تکلید نت سے تکلید کے وجوب کے لیے دلیل بانگنا ہی بھجول ہے وہ دنیا کا چاہے دنیا کا معاملہ ہو دن کا معاملہ ہو جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر اسی طرح سے چلے گے تو وہی تو کام چلے گے بیچ پر رکھو یہ جو ان کو غیر مکللین کہا جاتا ہے یہ غیر مکللین نہیں ہے یہ ہم سے زیادہ پکے مکللین ہیں اسے سمجھو یہ پتا نہیں کس نے نام ان کا غیر مکللین رکھا ہے یہ غیر مکللین نہیں ہے یہ تو ہم سے پکے مکللین ہیں دلیل دلیل یہ ہے کہ ہم جو ٹار آئیمہ کے ماننے والے ہیں یہ تو ایک دسرے سے مکلے بھی پوچھتے ہیں اور ایک دسرے کے پاس بھی جاتے ہیں استفادے بھی کرتے ہیں ایک دسرے سے پڑکے بھی ہیں اور یہ غیر مکللین ان کا کوئی شکل اور خوف ہے اس سے ہرگیر باہر نہیں نکلتے ہیں اور کسی یہ غیر مکللین آدمی تو وہ مسلا کو بھی پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ ان سے سیدھا کرنا وہ کلیں گے کہ دنیا میں جہاں ان کا غیر مکللین آدمی ہوں گا اسی سے پوچھیں گے اسی طرح سے چلیں گے تو تقلیت کے پاس سے ہم سے چار ہاتھ لیا آگے ہیں دلیل ہو یا نہ ہو ان کا جو مکتبِ فکر ہے اس کو جو پوچھ دے اس کا جو طریقہ ہے وہ جی ان کو فرما ہے کیا ہے دلیل ہو یا نہ ہو کیسے کھلے سر نمال پڑھنا ان کے پوچھو لاؤ دلیل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری زندگی میں کپڑا عویلی بل ہوتے ہوئے ہر جنمال کھلے سر ان کے پڑھئے کوئی حدیر داؤ خیابت کی خواہ تک نہیں لازکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمی پاکڑا عویلی بل ہوتے ہوئے مجبوری کی باتلیں تو اور ہیں اور کوئی فرد نماز نقلوں کا معمدہ اور ہے حضور نے پاکڑا عویلی بل ہوتے ہوئے کوری زندگی میں ایک نماز کھلے سر پہیو ایسی ایک حدیث نہ ہو جائی دین ہو تیامت کی صبح تک نہیں لازکتے مگر جو غیر نکلید ہے تو بھی اوپنے جید میں رکھے گا کھلے سر نماز پڑھے گا ان کے دو شہر ہیں ان غیر مخللین کے دو شہر ہیں ان 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 کا نام ہی ہے امریکہ میں اوپن ہیڈ ہے نماز میں اوپن ہیڈ بروڑ گیج یہ ریلے جو چلتے ہیں جو بروڑ گیج ہوتی جو رنگی چوہی پتری ہے وہ بروڑ گیج ہے تو ان کا یہ شیار ہے اوپن ہیڈ بروڑ گیج ہے ان سے پوچھو کہ یہ بروڑ گیج کہاں سے لائے کوئی دلیل پیچ نہیں کر سکتے تیامت کی دعا پر بھی نہیں پیچتے کیا بخاری میں ہیں بخاری میں کیا ہے جنہا بخاری کول کر دکھا بخاری میں حضرت رمز کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلنا ہے استقیموا سکوپکم فانی اراکم من ورائل قہل اپنی شفیں سیدھی رکھو میں تمہیں بھی پیچھے بھی دیکھتا ہوں او مہنان صاحب سونا ہو تو پیچھے جا کر بیٹھے سو میرے خامنے میں بولو مہاں جاؤ پیچھے بیٹھے میرے دماغ پر سوٹھے ہوئے اسر پڑھتا ہے دیکھو سونا ہو پیچھے چلا جا دیوال پر بیٹھتا ہے میرے سونے والے پر میری نظر پڑھتی میرے دماغ پر مزارے 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 دوک جا کے ان کے دینے دیئے یہاں آئے ہاں چاہے پڑھتے سوئے تو بھر میں جا کر بیٹھے سو اس کو بھی سونا ہو میرے دماغ پر کے سامنے میں پیچھے جاؤ جوال پر دکھتا سو یا کمرے میں جا کر سو میں سے سوٹا رہتا ہوں اور بولتا رہتا ہوں یہ جب سورہ سامنے آتی دماغ کام کرنا چھوہتے تھے تو حضرت عنہ نے فرمایا کہ سفیں سیدھی رکھو میں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں حضرت عنہ سے کہتے ہیں جب نماز میں کھڑا ہوسا تھا تو کندھے سے کندھا لگاتا تھا خدم سے خدم لگاتا تھا اور یہ بیوائیت میں کھنے سے کھنے لگاتا تھا یہ جو حضرت عنہ نے فرمایا فکانہ آہدونا صحابہ یہ کرتے تھے یہ حضرت عنہ سے کہتے ہیں کہ آبا کو یہ تم مانگتے ہی نہیں خلقہ راشدین کو نہیں مانتے یہ تو صحابہ کا آمد ہے یہ حضرت کہاں ہے سمجھنے کی بات ہے یہ حضرت کہاں ہے سبا بتایا تھا کہ حضرت کا قول ہے تقریرات اور فائدات اور عوصات یہ حضرت ہے یہ تو صحابہ کا پیل ہے اس کو تو صحابہ کو بھاسلی نہیں ڈالتے خلقہ راشدین کب کو کوئی حجمیت نہیں لیتے دوسرے صحابہ کی کیا حجمیت ہو سکتی یہ حضرت نہیں صحابہ کا عمل ہے تو لاو کوئی حضرت کی قیامت کی صحابہ نہیں رہا سکتے کہ حضرت کا عمل ہو یا حضرت کا قول ہو کہ نماز میں اس طرح کھڑے رہو ایسا حضرت کا کوئی قول ہو یا حضرت کا پھیل ہو لاوہ قیامت کی صحابہ نہیں رہا سکتے تو نہ پروپی کھومی رکھنے کے بارے میں کوئی دلیل ہے ان کے پاس نہ پاندے جو ہی کھنے کے بارے میں ان کے پاس میں کوئی دلیل ہے اور انہوں نے اتنا شیار بنا رکھا اور ہر غیر نکللید یہی کرے گا ایک بہر نکللید تو یہ غیر نکللید چاہا ہے کہ ہم سے زیادہ پکے مکندے ہیں کہ مسائل کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کو بھی ایسا حضرت جام بنائے ہوئے ہیں مضبوطی سے پکڑے رہے ہیں جیسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے مگر ہم تو مانتے کہ جب صحابہ کا یہ عمل کا تو ہم کیوں نہیں کرتے یہ عمل کا تو سنو بخاری شریف کے دونوں شارعہ ان نے یہ بات لکھتی ہے حقیفن حجر نے بھی لکھتی اللہ کا اہلی نے بھی لکھتی ہے کہ صحابہ جو یہ کرتے تھے یہ سبھ میں کھڑے ہونے کا طریقہ صحابہ کا نہیں کا سبھیں سیدھی کرنے کا صحابہ کا طریقہ حقیفن حجر نے بھی حدیث کی یہ شرعہ کی ہے اللہ کا اہلی نے بھی یہ کی ہے کہ یہ اوپر جو حدیث آئی ہے اقیم سکو فکو فئینی اراتم ورائے زہری اس حجر کے بعد صحابہ کا یہ عمل اوراں یہ عمل ذکر کرنا یہ دلینا ہے کہ یہ سب سیدھی کرنے کا صحابہ کا طریقہ دلیل کمدے سے کمدہ ملانا وہ ٹھیک ہے ملاوتی طرح سے وہ اس میں نہ سمجھو آخناک اس مسئلے میں بہت گل گل کرتے ہماری کمیاں ہمیں دیکھ مانون ہونی چاہیے ہیں انتیوں کی سفوں میں کندے سے کندہ نہیں ملکا جو آدمیوں نے کہا کہ ہاتھ نہیں کل جائے گا تو کہاں کندے سے کندہ ملکا آج تو یہاں ٹھیک تھی یہ سب بولا مہم لیکن جاں ہاں مسجدوں میں عوام ہیں جب سفے نماز پڑھے جو پیسے سے کھڑے ہو کر سفوں کو ملک دیکھو تو کتنے ہی آدمیوں کے دو کندے ملے ہوئے نہیں ہوں گے کتنے سے ہاتھ اکر چکتا ہے یہ حنقیوں کے آم گھر پڑھے اور امام صاحب کچھ نہیں کہتے سفیں شیدی کرنا یہ امام کی دن میں داری ہے اگر سفیں نادرستے ہیں نواز خرار ہوگی ہلزہ کے امام پکڑا جائے مگر ہمارے علمہ نہ کبھی کہتے ہیں نہ کبھی مسجدہ بول کے سمجھاتے ہیں اور نہ کبھی پیچھے مو کر کے باقاعدہ دیکھتے ہیں یہ قاعدہ پڑھے مو کر دیا باقاعدہ نہیں دیکھتے ہیں کبھی سب کو دیکھتے ہیں تو کون ہم آتا ہوگا اکتے ہدایتے بھی کندہ ملہ پڑھا ایسا ہمارے امام نہیں کرتے ایسے ہی ہمارے امام ہم مو کر لیں اور محال ہے کہ کسی سے کہیں کبھی کندہ ملہ پڑھا نہیں کہ سبتے تو دیکھیں گے پر میرے بھائیویں نہیں ہیں پر لوگوں کو مسئلے سمجھاؤ کندے سے کندہ ملا ہوا ہونا کیا ہیے وقتاں پا وقتاں غور سے دیکھو جس میں پوتا ہی نظر آئے اس کو ہدایت کرو اگر شفوں میں نادرود کر گئی ہے تو اس کا محفظ امام کو کرو حضور خود سبتے درودہ کرتے تھے خلافہ راجے جن خود سبتے درودہ کرتے تھے سبتے درودہ کرنا یہ امام کی بھی میں رہی تو خیر کندے سے کندہ ملا گینا یہ تو بہت آسانی سے عمل ہو جاتے خود نیچے نیچے اگر انگلیاں برابر کر لوگے سب سیدھی دیگھو پیچھے سے اے لیاں برابر کر لوگے سب سیدھی ہو جاتے مجھے پیچھے دیکھنا بہت مکینے کیسے دیکھیں گے آپ تو سبھیں ہیں سبھوں کے سہادے سے ہم یہ لیاں برابر کرتے ہیں سبھیں سیدھی ہوتی ہیں لیکن اگر یہ سپے نہ ہو تو یہ لیا کو ہم تجھے دیکھے گا پھر پورا قدم قدم کے پاس لیا گا دونوں قدم ریکاردن کرو اور تخنا تخنے کے مقابل ملا ہو ملا لیا اب صحیح کر ہو جائے ادھر کا پہ ادھر دے 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 اور پورا قدم قدم سے ملایا پورا قدم قدم سے ملایا اور تخنا تخنے سے ملایا تخنا تخنے سے ملایا اور ملا کر دے دیو ساری کھڑے ہو جاؤ سرد صیح ہو یہ سب صیح کرنے کا طریقہ ہے انہوں نے اس کو کر دیا کہ یہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے حالانکہ یہ سب صیح کرنے کا طریقہ ہے جو سارے ہی حدیثیں وہ یہ لکھتے ہیں دلیل دلیل یہ ہے کہ تخنا تخنے سے ملا کر اور پوری رکھات نہ کھڑے ہو کر دکھاؤں مرہا بنو گے جب کھڑے ہو اور وہ کیا کرتے ہیں یہ انگلیاں انگلیاں سے ملاتے ہیں انگلیاں ملانے کا کہاں حتم ہے سہاب انگلیاں سے آم جاتے تھے وہ تو پورا خدم ملاتے تھے خدم تو انگلیاں سے لے کہ ایری کا پورا خدم کا نام خدم ہے انگلیاں کہاں ملاتے تھے تو اولاں تو حضور کا اسیم سے نے نہ کوئی ہکایت نہیں نہ کول نہ پیل کامیان صحابہ صحابہ کی باتیں وہ مانتے ہی نہیں چلو ہم لوگ مانتے ہیں اس میں سب سیدھی کرنے کا طریقہ تھا کیونکہ نماز میں اس طرح سے کھڑے ہونا کہ کھنا کھتنے سے ملا رہا ہے کندہ کندے سے ملا رہا ہے کتم کتم سے ملا رہا ہے اس طرح سے پوری اکات میں کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں اسے سب سیدھی کرنے کا طریقہ تھا لپی پہ ابھی میں کینیا میں گیا تھا وہاں لوگوں نے سنایا ایک مولانا صحابہ کی ایک غیر مکللس عالم سے کتبو ہے اسی مسئلے پہ یہ بات تو یاد ہے کہ یہ دھوکہ لیتے ہیں کہ حضیث میں آیا ہے تم تو حضیث کو صحابہ پر پول عمل کو تو تم حضیث مانتے ہی کتنی ہو اور حضور کا نہ پول ہے نہ پہلے یہ کہاں ہے بتاؤ یہ مسئلے پر گوشتگو تو وہ مولانا صحابہ یادیوں کی دیا کا معلومات نہیں رکھو تو انہوں نے کہا کہ بھئی چھیک ہے تیرا مسئلہ تمہیں مطالع کر کے تجھے سمجھا ہوں گا لیکن لا میں تیرا کوٹو کوٹو ہو مجھے تیرے کوٹو کی ضرورت ہے اچھل تو موبائل میں کمیرے لگ گئے ہیں اور ہمارے یہاں کے مولوی تو ابھی کچھ مواستات لگ ابھی کچھ مواستات لگ باہر کے مولوی تو اب کمیر ابھی سے استعمال کرنے لگے موبائل ہوا ٹھوٹو کوٹو کوٹو اچھا ہے ہمراں نے کہا جکا تیرا جواب ہوگے نماز میں کھلا ہونے کچھiker جو اچھا تریقہ آپ کھلا ہوگا risenという نماز میں تمہارا four آپ کٹو کوٹو اچھا ہے کیا تیرا جواب ہوگی ہمراں نے کہا کہ небہربpeut اور اپنی واؤنی کہ اپنے ہمارے کچھا نماز میں قلع کر سب prede جواب ہو گیا ہے نماز میں جو اچھا کھڑا ہونے کا طریقہ ہے اس طرح کھڑا ہونے چاہیے یا بھینس کی طرح سے تہاں کے جوڑی دھوکے کھڑا ہونے چاہیے تو میرے بھائیو بات دوسری تر کہیں سے کہیں نکل گئی میں تو اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ ان کو غیر مقللت اللہ جانے کس نے نام رکھا یہ غیر مقللت نہیں ہے یہ تو ہم سے زیادہ فکے مقللت ہے ہم تو ضرورت کے وقت میں دوسری عیرمہ کے اقوال بھی رہتے ہیں ضرورت کے وقت میں دوسری عیرمہ سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں یہ تو نہ کسی کا پول لیں گے نہ کسی کو مسئلہ پوچھیں گے وہ تو اپنی کوریاں کے اندر ایسے محبوس ہیں کہ اس سے نکل نہیں سکتے بہرحال تقلید انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی کی گاڑی ایک قدم آگے نہیں سرپ کتے ہیں پھر دین کے معاملہ میں تقلید کے وغر کیسے کام کلے گے ہاں کوئی یہ کہہ رہے کہ تقلید شخصی یہ کیا ضروری ہے کہ ایک ہی مقتبے فکر والوں سے مسئلہ پوچھیں کیوں وہاں سامنے جائے اسے مسئلہ پوچھو کیوں وہاں سامنے جائے اسے مسئلہ پوچھو وہ تقلید شخصی ہے اس کے دو جواب ہیں ایک جواب ہے کہ تقلید شخصی ہے ہی نہیں کہیں کہاں تقلید شخصی ہے مکاتی پہ بھی طرف ہی تقلید ہے آپ حضرات علما ہیں آپ جانتے ہیں کہ پہتھے ہنٹی میں امام آدم کے سمار اقوال پر فتوہ نہیں اکثر اقوال میں امام اعظم پر فتویے ہیں بعض مسائل joint کی طرف فتویے ہیں بعض میں امام ابو یوسوب کے طرف فتو بعض میں امام wohہمد کے طرف فتو اور دیوہ جمعانے کی نئے باتیں ہیں آج جو چیزیں نئے وجود میں آ رہی ہیں اس میں دیومن جو فتوا دیتا ہے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ باتیں پیش کہاں آئیتی مالوہا کہ مقتب ایک فکر ہے قرآن حدیث کو سوچنے سمجھنے کا ایک انداز ہے حضور پیتا کی روشنی میں تو اس مقتب ایک فکر کی طرف اتقلیت کی جاتی اپنے جاتی کہاں شوافی کیا کمام مسائل میں حضرت امام شاکری علیہ برمہ سے پول پر پرتوے نہیں ہیں بہت سے مسائل میں مقاہ بھی جو آ رہا ہیں مقاہ بھی جو آ رہا ہیں مقاہ بھی جو پتلے ہیں بہت سے مسائل جو آج نئے پیدا ہو رہے ہیں آج کے جو مکتی فترے لیتے ہیں ذکر جوابے عمل کرتے ہیں تو تقلیل شکری ہوئی گا مقب ایک فکر کی طرف ایک اور اس کا جو نام ہے مذہبہ خنفی مذہبِ شافری، مذہبِ مالی کی یہ نان ہے رنجی رنج اور نشان کے قور پر نان رکھے گئے ہیں مذہبِ حنفی میں سب باتیں امزہ حنیقہ علیہ الرحمہ کی نہیں ہیں مذہبِ شافری میں سب باتیں امامِ شافری علیہ الرحمہ کی نہیں ہیں تو پہلی بات پہلا جواب دے گا شخلی نے شخصی ہوئی گا دوسرا جواب دوسرا جواب کیوں لینا پڑھ رہا ہے وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے تقلید شخصی نہیں ہے مذہبِ اس کو لکھ کی تقلید ہے تو حنفی شافری سے کیوں نہیں پوچھ کر حنفی مالکی سے مسائل کیوں نہیں لیتا حنفی ہمگلی سے مسائل کیوں نہیں لیتا اس لیے دوسرا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ نہ تقلید واجب لے جاتی ہی ہے نہ تقلید شخصی واجب لے جاتی ہی ہے جونوں واجب لے گئی نہیں اور واجب لے جاتی ہی کہ دلیل تو آپ پوچھ سب واجب لے گئی نہیں کہ دلیل نہیں پوچھی جائے وہ ویر جس کی وجہ سے ویجوب آیا ہے اس ویر میں غر ہو اس میں سلاحیت ہے یا نہیں ہے اگر آپ کی سمجھ میں آئے کہ اس ویر میں واجب کرنے کی سلاحیت ہے مالک اور اگر آپ کا سمجھ میں آئے کہ نہیں اس ویر میں یہ سلاحیت نہیں ہے مت مامو ہمیشہ قائدہ اچھ رکھو واجب لے جاتی ہی کی دلیل پوچھی جائے واجب لے گئی رہی کی دلیل نہیں پوچھی جائے واجب لے گئی رہی اس ویر میں غر کیا جائے اگر غیر میں واجب کرنے کی سلاحیت ہے تو ماننا پڑے گا نہیں ہے تو نہیں مانا تو تقلید بھی واجب لے گئی رہی نہیں ہے اگر تقلید واجب لے گئی رہی ہوتی تو مجھتہید پر بھی واجب ہو ترحالے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھتہید ان پر تقلید واجب نہیں ہے بلکہ جائے گئے نہیں کہ تقلید کیوں واجب ہے کیوں دین کو نہیں جانتا وہ کیسے دین پر عمل کرے گا یہ وہ غیر ہے جس غیر کی وجہ سے تقلید ضروری ہوئی ہے جو مسلمان دین سے واقع نہیں ہیں اور قرآن و حدیث سے براہ رات دین عقضہ نہیں کر سکتے وہ دوسروں سے نہیں پوچھیں گے تو دین پر عمل کیسے کریں گے یہ وہ غیر ہے جس کی وجہ سے تقلید واجب ہوئی ہے غور کرو جس غیر میں سلاحیت واجب کرنے کی ہے یا نہیں آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل خود کہے گی تو بھی سلاحیت ہے جو آدمی دین سے واقع نہیں ہے قرآن حدیث براہ رات دین عقضہ نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے نہیں پوچھے گا تو آدمی دین پر عمل کرے گا اسی طریقے سے تقلید شخصی واجب لے گئی نہیں ہے واجب لے گئی نہیں ہے وہ غیر کیا ہے اگر تقلید شخصی لازم نہیں کی جائے گی تو لوگ من مانی کرنے لگیں گے جہاں جہاں سے رخصتیں ملیں گی ان پر عمل شروع کر جائیں گے اور دین دین نہیں رہے گا خواہشات کا مجموع ہو جائے گی یہ وہ غیر ہے جس کی وجہ سے واجب ہے حارم رشید کے زمانے میں کسی نے ایک کتاب لکھی تھی اس کی کعب نے کمام منہیات کو اس نے جائز کر دیا کہ پھلا یہ نہ کرنا جائے گے یہ نہ کرنا جائے گے کیسے کائیمان ابھی ہمی بھائے کہتے ہیں کہ کسی عورت کو نوکری پر رکھ لو اور دینہ کرو اب حد واجب نہیں کشترن چلنا جائے گے کیوں کائیمان شاکری یہ کہتے ہیں شترن چلنا جائے گے کہ کتا کھانا جائے گے کیوں کائیمان مالی پہ گئے کتا کھانا جائے گے تو یہ ہے اسے ان سے سارے اقوال ان اقوال کو سمجھنا نہیں سمجھنا تو دھولتی بات ہے یہ ہے اس سے اور لے کر حارم رشید کے پاس وہ پہنچا ہے بڑا انام لینے کے لیے گویا تمام مموات اس نے جائز کر دی تو حارم رشید نے پوشا کیا ہے تیری کساب انہیں بتایا کوئی نا جائز چیز میں نے نا جائز نہیں ہر نا جائز کے جائز سابط کیا ہے کوکا آ کے اقوال حارم رشید نے کہا چھو بیٹھے اور ایک ابھی وہ کتاب کی اور کہا ہے کہ سر پہ مار اتنا مار اتنا مار کے کتاب پہ رہے 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 تکرے تکرے ہو جائے خوب بجائے آئے اس کے سر پہ یہ شورت ہو جائے گی اگر معین بہن کا قیب نہیں رہے گی تو یہ شورت ہو جائے گی ہر مذہب میں سے لوگ روپستیں چنیں گے اور دین پر عمل نہیں رہے گا اپنی خواہشات پر عمل ہو جائے گی پس ایسی شورت میں اگر آپ دیر کی وجہ سے لوگوں میں دینداری بہتاکی رکھنے کے لیے خواہشات کی طرف لوگ نہ چلے جائیں اس سے چلیے اگر آپ تقلیل شکتی واجت نہیں کریں گے تو لوگوں کو تشاہر سے بچانے کا اور کیا راستہ ہے کوئی راستہ نہیں اس بہر کی وجہ سے واجت ہے بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو واجب لے جاتے ہی ہے آپ اس کی دلیل پوچھے گی لیکن واجب لے گئی ہی ہے اس کے آپ دلیل نہیں پوچھے اس کے لیے آپ کو اس بہر میں غور کرنا ایک زمانے میں بہر مقلدین نیاقباروں میں پڑا مسئلہ ہوتا ہے ہنگامہ کھلا کیا گورتوں کو مسئلوں میں جانا چاہیے ایدین میں جانا چاہیے جومے میں جانا چاہیے ہمارے مرتبین صاحب مانا مربور رحمان کا بھی تفات سے دہلی جا رہے تھے دہ دیوبن اسٹیشن پر گاڑی کو انتظار میں بیٹھے تھے چن نامہ نگار منزاتے ہوئے وہاں آگے نامہ نگاروں کو دے چاہیے میں تیری یہ چاہیے اکمار بننے کے لئے وہ غیر مسئلیم ہندو نامہ نگار دوتی نہ آگے اور انہوں نے محتمین ساتھ بات ایک کر کے اہدر ادھر سے باتیں شروع کی انتری یو لینے شروع کیا ایک نے پوچھا اور کے مسئلید میں آ شکتی یا نہیں آ شکتی حضرت محتمین صاحب نے کہا آ شکتی جاؤ ہماری مسئلید رشید میں درسیوں اور کے گھوم رہی ہوں گی نوریس آتے ہیں مسئلید دیکھو کہ جاؤ مسئلید رشید میں دیکھو درسیوں اور کے گھوم رہی ہوں گی تو کہنے لگا میں ہم یہ نہیں پوچھے محتمین صاحب نے سمجھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں کہنے لگا ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے وہاں سے نمازوں میں عورتیں آ سکتی ہیں تو محتمین صاحب نے کہا کہ اب ہمارے مستریوں کا فتح آئیے ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نمازیں پڑھنے نہیں آنا چاہتے ہیں تو کہنے لگا کیوں کیا مسجد ہیں مردوں کی جاغر ہیں وہ ہندو ہے جس پہاں بولے گا کہ یہ مسجدیں مردوں کی جاغر ہیں عورتوں کا پڑھ اپنی مسجدوں میں محتمین صاحب نے کہا مردوں کی جاغر تو نہیں ہیں مسجدوں تو سبھی مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے لیے ہیں مگر یہ پیتنے کا زمانہ عورتوں کا مسجدوں میں نماز پڑھنے آنا پڑھنے سے کھالی نہیں ہے اس لئے ہمارے مختیوں نے یہ جواب دیا یہ وہ جو مم نو لے گئی دیں وہ کہنے لگا ہتنا ہم تو مسجدوں کو امن کی جگہ سمجھتے ہیں بہترین جگہ سمجھتے ہیں بیبادت کی جگہ سمجھتے ہیں مسجد میں بھی کچھ نہیں تو مسجد میں نے کہا مسجد میں کوئی ہتنا نہیں دیکھو ہماری پانچ نمازیں ہیں ان میں سے تین نمازیں راکھ کے اندیرے میں مغرب میں آؤ تو واپت میں تو اندیرہ ہوگے عیشہ میں اندیرہ ہے دونوں طرف خجر میں جب آؤ گے تو اندیرہ ہے اور ساری دنیا میں بھیجلی نہیں ہے اور پورا مہینہ چاند نہیں رہتا اور جہاں بھیجلی ہے وہاں تم دیکھتے ہو دیوبان میں بھیجلی کا کیا آل ہو اور ہر اس عورت کا گھر مسجد سے قریب ہو ایسا ضروری نہیں ہے وہ بڑا گاؤں ہیں ایک ہی مسجد ہے تو عورت کو دور سے مسجد میں آنا پڑ سکتا ہے اور ہر عورت کو پانچہ نمازوں میں شوہر لے کر یا کوئی محرم لے کر آئے یہ بات ممکن نہیں ہے پس عورتیں اگر اپنے گھروں سے تاریخیوں میں نکلیں گی دور سے مسجد میں آئیں گی تو گھر سے مسجد تک آنے اور جانے میں راتے میں کتنا ہے تو اس نے کہا کہاں یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے رمانہ بہت دورا چل رہا ہے اس اندو ناغمہ نکال نے کہا کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے رمانہ بہت دورا چل رہا ہے یہ وہ بہر اس کی سمجھ میں آگئے تو اگر کسی کی سمجھ میں یہ بہر آتا ہے اور اس بہر کی وجہ سے ان کو عورتوں کو مسجدوں میں جماعتوں پہ روکا گئے تو اپمن لہنا چاہیے اور اگر کوئی یہ بہر سمجھ میں نہیں آتا نہیں آتا تو آپ کو کم سمجھا دے بہر حال واجب لے اینی اور واجب لے گئی ممنون لے اینی اور کمنون لے گئی انسب کے لیے کائدہ یہی ہے واجب لے گاتہی کے لیے آپ دلیل پوچھیں گے ممنون لے گاتہی کے لیے دلیل پوچھیں گے لیکن واجب لے گئی انہیں کینے دلیل نہیں پوچھیں گے ممنون لے گئی انہیں کینے دلیل نہیں پوچھیں گے پیوں کہ ان کا ویڑинаbs اور از انہید شخصی واجب جائے گئی نہیں ہے اور وہ بیڑ یہ ہے کہ اگر معایتین مکتب اپکرپ اپنو اور اس کے بعد ہی کی جائے گی تو لوگوں لوگ دین پر عمل نہیں کریں گے فائشات پر عمل کریں گے اور ہر مذہب میں سے رکھتے چون چون کر لائیں گے اس کے مطابق عمل کریں اور میرے بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ کیا تکلیت کے بغیر چارہ نہیں ہے چارہ ہے مگر دینسوں کے بغیر چارہ چاہیے اس کے بغیر بہتر کیسے بغیر چاہیے لیکن اگر کوئی ہاتھی ہے ہاتھی بھی شہر ہے مشتہیب ہے تیرے چارہ ہے تو اپنا مشتہیب ہے اپنا قرآن و حدیث میں مسئلے گا میں سمیجھ کہا ہوں کہ اتنی کفشین سے دین کا جواب ہو گیا ہو گیا موسیقا موسیقا موسیقا